اسلام علیکم کیا حال جالا امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے یا اتنے دن ہو گئے تھے رمضان چل رہے تھے کچھ ایسا کھانا شانا کچھ نہیں بنایا تھا تو میں نے سوچا آج کچھ کھانا شانا بنایا جائیں مزیدار کر کے لیکن جی میں آج بنا رہی ہوں مزیدار بریانی جو بہت تیسٹی بنتی اور بہت یمی بنتی اور فل کارفل بنتی اور بہت مزیدار ہوتی ہے مجھے اتنے دنوں بعد آتا بریانی کھا گیا مزایا لینجی میں نے تم سے ایک پورا ایک ہاف ٹوماٹر سوری پیاس دیا تھا پیاس لے کے اس کو چاپ کیا اور آدھا کپ آئل کا دالا اور اس میں اچھا خاصا بھونا بھوننے کے بعد میں نے ایک چمچ ادرک کا دالا یک چمچ لسن کا دالا اور اس کو اچھا خاصا بھونا اور بھوننے سے ہلکل کبران ہو گیا تک خوڑ دیا اس کے بعد میں نے لال مرس دالی تھوڑی سی حلدی دالی اور تین ٹوماٹر تھے تین ٹوماٹر دال کے اس کو اچھا خاصا پھر سے پونائی کی redeem پھر میرا پاس بریانی مسالہ پڑھاواتا بریانی مسالہ میں نے اس کے اوپر ڈالا اور زیرا پاورڈر ایٹ کر کے اس کو اچھا خواہ سے ہے جب مسالہ بھون گیا پھر میں نے اس کے اوپر ڈالا جو میرا پاس گوش پڑھا تھا گوش آڈ گیا اور اس کو اچھا خواہ سے پھوننا بھوننے کے بعد ایک میرا پاس بھونٹی تھی میں نے کہا صورت وہ بھی ڈال دیتی ہوں لیکن وہ فریز رہی تھی اس نے کافی ٹائم لے لیا اس کے بعد میرا آلو بخارے دالی ہوں آپ سے ہوتا ہوتا مجھے تو بہت ٹیسٹی لگتی ہے آپ کا بھی مجھے پتہ نہیں کیا آپ لوگوں کو پسند ہے کیا نہیں پر مجھے بہت پسند ہے میں چار پانچ آلو بخارے اس میں ڈالے تھے جس کی ویسے مزیدار ہو گیا اور تھوڑی در میں نے اس کو دھم پر رکھ دیا تاکہ اچھے سے پک شکت ہے پھر جب چکن گل گیا تو اس کے اوپر میں نے آلو ایڈ کیے کیونکہ مجھے اچھی لگتی ہے بریانی میں تھوڑے سے آلو ہوں اور پڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب یہاں پہ چاول بائل کرنے لگیا ہے تھوڑے سے گرم مسائلے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے اور نمک ایڈ کیا ہے اور اچھا سا بائل ہو گیا جب بائل ہو گیا تو اس میں میں نے چاول ایڈ کیا کہ اچھے خاصے میرے مزیدار بائل ہو جائے کیونکہ گرم مسائلے اس میں دارے ہیں تو چاولوں میں بھی ان کا ٹیسٹ آئے گا اور وہ بہت مزے کا ٹیسٹ ہوتا اور بڑی ہی مزیدار بریانی بنتی ہے اینڈ تک دیکھے گا ایک ایک سٹیپ دیکھنے والا ہے لیں جی میں نے اس کے اندر دہیں ڈالی دہیں کا ایک اپ ڈال کے اس کو اچھا خاصا بھنائے کیا اس لیے دہا تھوڑا وائٹ وائٹ سا کلر آ رہا ہے کیونکہ میں نے دہیں ڈالی تھی دہیں ڈال کے اس کو اچھا خاصا بھنا بھوننے کے بعد جن سے ہے اب آتے ہیں چاولوں کی لیئرنگ کے بعد کیونکہ چاول ریڈی ہو گئے تھے میرے آلموسٹ اب جن سے ہے لیئرنگ کرنی تھی لیرنگ کر کے ایک چاولوں کی تالی ایک سالنگ کی تالی پھر چاولوں کی پھر سالنگ کی پھر اس کے اوپر انٹ پر دونسا ہے پیارے پیارے رنگ لے پڑھے ہوئے تھے میرے پاس ایک ریٹ کلر کا تھا ایک ییلو کلر تھا ان دونوں کو اوپر سپرنکل کیا اور تھوڑا سا دھنیا دالا اور اس کو میں نے رکھ دیا دھم پہ جب میں نے دھم سے اٹھایا یہ اتنے مزے دار چاول ریڈی ہوئے اتنے مزے کے مسالے والے چاول تھے مزے آیا اتنے دنوں بعد آج ہم نے بریانی کھائی بہت مزے کی بنی ہوئی تھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک سسکرائب اینڈ فالو مزد کیجئے گا اور ایک دفعہ بریانی ٹرائے کیجئے گا بہت یمی بن دیا یار